نمشکار میں مسکان کنوجی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سی نیو سٹوڑے انیس سو چھاسی میں بابری مزید کا تعلق کھلنے اور اس کے بعد رام مندر اندولن میں آئی تیزی کے بیچ کاشی اور مطورہ کو لے کر بھی مانگ اٹھی تھی اب بابری مزید گرائے جانے کے تین سال ہوتے ہوتے کاشی اور مطورہ کے ماملے عدالت میں ہیں مطورہ میں کرشن جنم ستان پر کٹھت طور پر مزید بنائے جانے کے مقدمے میں عدالت نے سنوائی کا عادیش دیا ہے جبکہ کاشی وشونات مندر ماملے میں نچلی عدالت کی عادیش سے شنوپنڈ کے بعد گیانواپی مزید کے وزو کھانے کی حصے کو سیل کر دیا گیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ کے عادیش کے بعد فیلحال مزید میں نماز داری ہیں پچھلے سال اگست میں ڈلی کی ایک مئیلہ راکی سنگھ اور چار انے عورتوں نے گیانواپی مزید کے پریسر میں شنگار گوری اور کچھ انے دیوی دیفتاؤں کے درشن پوجن اور بھوک کی انومتی کی مانگ کرتے ہوئے ایک یاچکہ داخل کی واراناسی کی ایک نچلی عدالت میں داخل عرضی میں یاچکہ کارکرتاؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ دیوی دیفتاؤں پلوٹ نمبر 9-130 میں موجود ہیں عرضی میں سروے کے بعد پوری بات کے سنکشت کرنے کی مانگ اٹھی تھی لگ بگ آٹھ ماہ بعد آٹھ اپریل 2022 کو عدالت نے سرویکشن کرنے اور ان کی ویڈیو گرافی کے آدیش دیئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سرویکشن کے دوران مزید کے وضو کھانے میں ایک ایسی آکرتی ملی ہے جو شیبلنگ ہے جس کے بعد مزید کو سیل کر دیا گیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے مزید میں نمازدھاری رکھنے کی آدیش دیئے تھے حالانکہ وضو کھانہ اب بھی سیل ہے شنگار گوری کی پوجہ ابھی بھی سال میں ایک بار نوراتر چوتھرتی پہ ہوتی ہے لیکن اب پراتی دن پوجہ کرنے کی ازازت مانگی جا رہی ہے مسلم پکش کے وکیل نے سوال اٹھایا تھا کہ جب پوجہ والی جگہ مزید کے پشمی دوار پر بھاری ہے تو مزید میں پرویش اور سنوکشن کا کیا ارث ہے گیانواپی معاملے کی سنوائی اب وشیش آدالت کر رہی ہے جو آج یعنی 12 ستمبر کو اس معاملے پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کاشی وشیش آدالت گیانواپی مزید کو لے کر یہ پہلا عدالتی معاملہ نہیں ہے انجومن انتظامیہ مزید کے وکیل ابھی یادف نے انج جانون کو بتائے کہ سال 1991 میں ایک کیس فائل ہوئی تھی اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مزید جہاں بنی ہے وہ کاشی وشیش آدالت کی زمین ہے اس لئے مزید دھرمستل پر ہٹا کر اس کا قبضہ ہندو کو سوپا جائے ستھانی لوگوں کے انوصار مزید کو لے کر سب سے پہلا ویوات 1809 میں ہوا تھا جو سمپردائی دنگے میں تبدیل ہو گیا تھا عدالت میں ایک مقدمہ 1936 میں دائر ہوا جس کرنے نے اگلے سال آیا فیصلے میں پہلے نچلے کوٹ اور پھر اچھ نیالے میں مزید کو واف پروپٹی مانا 1996 میں سوہن لال آرے نام کے ایک ویقتی نے سروے کی مانگ کو لے کر بنارس کی عدالت میں ارزی داخل کی تھی وہیں اس با سروے کی مانگ اٹھنے والی پانچ مائلہ یاد چکا کارتاؤں میں ایک سب بنارس کی لکشمی دیوی ان کی پتنی ہے 1991 اپاسنا ستھل کانون کانگریس کی پیوی نرسینا راف کی سرکار نے 1991 میں اپاسنا ستھل کانون پاس کیا بی جے پی نے اس کا ویروت کیا لیکن آیودیا کو اپواد مانے جانے کا سواگت کیا اور مانگ کی کاشی اور مطورہ کو بھی اپواد مانا جانا چاہیے 1991 گیاں واپی ماملہ کوٹ پہنچا گیاں واپی مزید کو لے کر 1991 میں پہلی بار آدلت میں یاد چکا داخل کی گئی وہیں واراناسی کا سادو سندھ نے سیویل کوٹ میں یاد چکا داخل کر کے وہاں پوجہ کرنے کی مانگ کی یاد چکا میں مزید کی زمین ہندو کو دینے کی مانگ کی گئی تھی لیکن مزید کی پرتیمند سمیتی نے اس کا ویروت کیا اور دعویٰ کیا کی اپاسنا سل کانون کا انلنگن ہے دسمبر 2019 میں آئیودیا فیصلے کے قریب ایک مہینے بعد واراناسی سیویل کوٹ میں نئی یاد چکا داخل کر کے گیاں واپی مزید کا سروے کرانے کی مانگ کی گئی وہیں 2020 واراناسی کے سیویل کوٹ سے مولی یاد چکا پر سنوائی کی مانگ کی گئی علاباد ہائی کوٹ نے سیویل کوٹ کی کاروائی پر روک لگائی پھر اس معاملے پر فیصلہ سنکشت رکھا 2021 ہائی کوٹ کی روک کے باوجود واراناسی سیویل کوٹ نے اپریل میں معاملہ دوبارہ کھولا اور مزید کے سروے کی انہومتی دے دی 2021 مزید انزا مئیہ نے علاباد ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور ہائی کوٹ نے پھر سیویل کوٹ کی کاروائی پر روک لگائی 2021 اگست میں پانچ ہندو مہیلاؤ نے واراناسی سیویل کوٹ میں شنگار گوری کی پوجہ کی انہومتی لی اور یاد چکا داخل کی